آدھے گھنٹے قیام کے بعد اسلام آدھ روانہ ہو گئی امن مارچ کے شرکہ کل نیشنل پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیں گے تفصیلات لاہور سے سنہ سیف کی رپورٹ میں جمعیرات کو عوامی تحریک کے تحت شروع ہونے والی محبت سندھ ٹرین مارچ کا مقصد سندھیوں کے حقوق کا تحفظ، بین و صبا اتحاد اور اکلیتیوں کے ساتھ اظہاریں یکجہتی ہیں شرکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی سندھ مخالف پولیسیوں سے تنگ آ کر ٹرین مارچ کیا ہے جب تک حکومت سندھیوں کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں کراتی وہ واپس نہیں لوٹیں گے خاص طور پر جو سندھ کی صورتحال ہے کراچی کی صورتحال جس میں ٹارگٹ کلنگ بادمنی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں وہاں اقلی ہوتاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بھی ہمارا موقف ہے کہ اقلی ہوتاں کے جو تفلات ہیں ان کو دور کیا جائے لہور ریلوی سٹیشن پر ٹرین مارچ کے پرتپاک استقبال میں عوامی تحریک کے ساتھ لیبر پارٹی نے بھی بھرپور شکت کی مارچ کے سربراہ اور عوامی تحریک کے صدر غیاز لطیف پلیجو کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سندھ کو تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے جس سے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے محبت سندھ مارچ ٹرین لہور سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے لئے روانہ ہو چکی ہے جہاں مارچ کے شروع کا احتجاجی مظاہرے اور دھرنوں کا سلسلہ شروع کریں گے کیمرمن شیرفان کے ساتھ سنہ سیف ڈون نیوز